اسلام سب سے بڑی نعمت ایمان اس سے بڑی نعمت نہیں اگر اس نعمت کا ہمیں اندازہ لگانا ہو کسے پوچھنا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا وَاتَّقَدَ اللَّهُ إِلَىٰ رَوَهِمَ خَلِيلَهَا پورے انبیاء میں اللہ نے دو نبیوں کو خلیل بنایا کون کون ہو سب سے پہلے ابراہیم دوسرے کون کون دوسرے نبی جن کو اللہ نے خلیل بنایا کون میرے وراغ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اللہ نے خلیل بنایا خلیل کا مطلب کیا ہے خلیل کا مطلب ایک ایسی دوستی ایسا تعلق کہ دوستوں کی محبت ان میں انوالد ہی نہ ہو دوستوں کی محبت ان میں داخل ہی نہیں ہوگتی بس یہ دل ہے اور دل کی دھڑکن ہے اور دل کی ایک ایک دھڑکن میں بس محبت بسی ہوئی ہے اس کو بہتے خلیل ہوئی ہے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا لیکن ابراہیم خلیل ہوتے ہوئے اپنے باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے باپ کو دین کی ہدایت دے اسلام کی ہدایت دے اللہ کو منظور نہیں تھا تھا منظور تو نہیں تھا اللہ نے کیا بنایا جہنمی بنایا سوچو اللہ کتنے چہیتے نبی اپنے چہیتے باپ کے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ محروب رکھا ہے میں نے اور اپنے اللہ سے ہدایت نہیں مانگی اللہ نے پیدائشی طور پر ہدایت دے دی اللہ کے میرے باپ کتنے چہیتے بند ہیں کتنی بڑی نعمت ہے لہاں کے پاس ان کو بامنے کے باوجود اپنے بارت کے حمل نہیں ملی بغیر مانگیاں کو ملی کتنی بڑی نعمت ہے نوح علیہ السلام ایک باپ کا سب سے مصدو سہارا کو بیٹا ایک باپ کی محبتوں کا سب سے زدہ حق دار کو بیٹا نوح علیہ السلام جب اللہ ربنا نبی نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ جتنے ایمان لا چنینے اتنے ایمان لانے والے اور کوئی ایمان نہیں لانے والا اب جد زمین چشمہ اگرنا شروع کر دیتی ہے آسمان موثر آدھار بارش شروع کر دیتا ہے وہ جو باپ کی شفقت کا دل میں جذبہ ہوتا ہے وہ اپنا بان توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ باپ اے میرے لڑ لے آجا میری کشتی میں ایمان لالے کافروں میں صفت ہو جا لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے ایمان دانا منصور نہیں تھا اللہ رب العالمین نے بھرقا کر دیا پانے میں اگر اللہ نے مجھے ایمان کی توفیر دی ہے آپ کو ایمان کی توفیر دی ہے اللہ نے کتنی بڑی نیتا ہے اور تو آؤ میرے راب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری سانس رکھ ساتھ دینے والے چچا کیا نام؟ ابو طالب جی زندگی کی آخری سانس رکھ ساتھ دینے والے چچا مشرقین بار بار آتے تھے اور کہتے تھے ابو طالب بطیجے کو روک لو ورنہ ہمارے اور تمہارے بطیجے کے درمیان سے ہڑ جاؤ پھر ہم ہوں گے اور تمہارا بطیجہ اور پھر دیکھ لیں گے ایک مرتبہ اللہ کے رسول جو بلاتے ہیں ابو طالب کہتے ہیں بطیجے ایک کمزور کام دو پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ یہ دوش نہ تبا یہ کمزور کام دے بودھ برداشت نہ کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب ان کے حوصلے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا چاچا جانا اگر یہ تباری مات کا ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چانم بھی لاکھر لگنے تب بھی میں اپنی دعوتی مشن سے پازنے آنے والا یہاں پر ابو طالب نے کہا تھا بطیجے تم اپنا مشن جاری رکھو میں تمہارے کاندے سے کاندہ لگا کر ہر موڑ پر تمہارا ساتھ لگا زندگی کے آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا ابن کسیر رحمہ ہوں نے جن کے بارے میں لکھائے جل تک وہ باحیات تھے ابو طالب جل تک وہ باحیات تھے کبھی مشرقین مکہ نے آپ کو جسمانی تقریف نہیں دی ہاں وہ گرا بھلا کہتے تھے ہاں وہ گانیاں لیتے تھے ہاں وہ ساہر پاگر دیوانہ بوتے تھے سبحان اللہ وقت کا سب سے عظیم انسان آدم علی صلات و السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آ رہے ہیں سارے انسانوں میں سب سے عظیم انسان کون ہمارے نبی جب سامنے سے گزرتے تھے تو کبھار کیا کہتے تھے پاگل نہیں کیا گزری ہوگی دیوانہ جی وقت کے سب سے عظیم انسانوں کو لوگوں نے پاگل گیا دیوانہ کا کیا گزری ہوگی دیوانہ اور اس نبی کے چچا پر کیا گزری ہوگی کہ میرے بھتیجے کو لوگوں نے احزت کہا ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ جب تک آپ واحیات تھے ابو تعالیٰ پر کبھی جسمانی تغییر نہیں دی لیکن جب زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ابو تعالیٰ کی زندگی کی بس چند سانسیں باقی رہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان بس ایک درخواست ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے میرے کام نہیں ہی سہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے اللہ کے پاس آپ کی سپارش کروں گا اللہ سے آپ کے لئے جھگڑا کروں گا اللہ سے بحث کروں گا آپ کے لئے بس ایک مرتبہ زمان سے قلم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے لیکن اللہ کو امان کا محضور تھا نہیں تھا انسانی تاریخ کا سب سے عظیم مرتبہ اور اللہ کا سب سے محبوب انسان اپنے چچا کے لئے اللہ سے ہدایت کی مانگ رہا ہے اللہ محبوب رکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نواز رہا ہے اور یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے سبحان اللہ جو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے برگزینہ ہستیوں کے قریبی لوگوں اس کو محبوب رکھا مجھے اور آپ کو عطا کیا تو میں اللہ کی بڑی نعمت میرے پاس اور آپ کے پاس اس نعمت کا احساس کرنا ہو مصند احمد کی توصیلی روایت اور امام مخاری نے بھی مختصر اپنے کتاب میں بیان کروایا ہے کہ جب قیامت کیا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایک کافر کو لائے گا جہنم میں ڈال دے گا کافر کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اچھے گا اے بندے بتا اللہ اپنے آپ کو اس جہنم سے ذکارنے کے لئے بچانے کے لئے کیا کر سکتا ہے تو کہے گا اے اللہ اگر میرا بس چلے تو سنین کے سارے خزانے میں تیرے لئے دے دوں گا اور بس اپنی جان کی مجھے امام امام طلب کروں گا میرے یہی اچھا ہے اور خواہش ہے اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے جب تو آدم کی پیٹ لے تھا اس سے چھوٹی سی چیز کا میں تجھ سے مطالبہ کیا تو یہ کو دورہ نہیں کیا یہ زمین یہ خزانے بھی اس سے چھوٹی چیز کا میں تجھ سے مطالبہ کیا کیا تھا ماں وہ ادھ وہ معلی چھوٹی سی چیز میں نے تجھ سے چاہی تھی وہ کیا تھی بس وہ چھوٹی چیز یہ تھی کہ میرے ذات شرکنا اسلام خالص لے کر آنا دین خالص لے کر آنا توہید خالص لے کر آنا خالص عقیدہ لے کر آنا میرے پاس تو یہ وہ نہیں کیا تو ہمیشہ ہمیں چھوٹی دین اسلام ایمان کتنی بڑی نعمت ہے ان تمام حوالوں سے خیرات سنا سکتے ادھ اولاد سے محبت کا اقاضہ یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے دین کی اسلام کی ایمان کی یہ محبت ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی رہی یہ اولاد سے سچی محبت اور سچی مغدد اور سچی قلقت کی یہ نشانی ہے کہ ہم اپنا دین اپنی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں